ہیلو فرینڈز نمستے اسلام علیکم اور بھارت میں دوڑنے والی تیز ترین ٹرینوں کا تیز ترین ٹیزل لوکوموٹیو کا سلسلہ جاری ہے اور دیکھتے ہیں جی آج ہمیں کہاں کی ٹرینیں دکھائی جائیں گی اور کون کون سی ٹرینیں دکھائی جائیں گی جو کس کس رفتار کے اوپر دوڑتی ہوئی بھارت کی سب سے تیز ترین ٹرینوں کا عزاز رکھتی ہیں تو دیکھتے ہیں جی اس مجموعے میں کون سی ٹرین سب سے زیادہ تیز رفتار ہے ویسے جو اب تک کی معلومات کی بنیاد پر نتیجہ اخص کیا جا سکتا ہے وہ یہی ہے کہ اب تک تو بھارت میں وندے بھارت ایکس پر ایکس ہی بھارت کی سب سے تیز ترین ٹرین ہے اور اس سے پچھلی ٹرینوں کی اگر بات کی جائے تو گتی مان کو یہ عزازہ سلسل تھا کہ وہ ایک لمبے عرصے تک کئی سالوں تک بھارت کی سب سے تیز ترین ٹرین رہی تھی پھر راجدانی اور شدابدی بھی اپنی سپیڈ کو لے کے زبردست ہیں تیجز کا بھی ایک نام ہے تو دیکھتے ہیں جی اس ویڈیو میں ہمارے لیے کیا خیال سونے والے ہیں بھارت میں دوڑنے والی چند تیز ترین ٹرینیں یہ اس لیے لگ رہا ہے کہ نکلی نکلی سا لگ رہا ہے پھر اتنی تیز دوڑ بھی سکتی ہے دیکھتے ہیں جی کیا بات ہے بڑا انداز ہے جی فاسٹس ٹرین آف ایڈیا بھارت کی چند تیز ترین ٹرینیں کونسی ہیں اس طرح سے آ رہا ہے جی ہے کپال سے نئی دلی کی شدابدی یہ تو بھارت کا ویسے بھی سب سے تیز ترین ٹریک ہے جو اس کے کچھ ہی سے پہ آتا ہے ڈلی سے آگرہ کا اگلی ٹرین دیکھتے ہیں جی کس طرف سے آئے گی نظام الدین سے جانسی گتی مان اس کی تو اپنی ہے شاہن اور اس کا تیز ترین سیکشن بھی یہی ہے ڈلی سے آگرہ کے بیچ اور یہ واقعی جاتی ہے ون فیفٹی فائی ون سکسٹی تک کو بھی ہاتھ لگاتی ہے اس لئے آسے یہ بندے بھارت کے بلکل برابر ہے لو بندے بھارت کی بات کی تو بندے بھارت ہی آگئی اور وہ بھی بھپال سے حضرت نظام الدین والی ایک پل سے گزرے گی ون فیفٹی سیون پہ دلی سے مدھیا پردیش بندے بھارت 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 سے اور فرانٹ سے یعنی اپنے شروع سے اور اپنے اقتطاق سے ایک جیسی ہے اس کا نہیں بتا لگتا کہاں ختم ہو رہی ہے کہاں شروع ہو رہی ہے اس میں وہ علاق نہیں نہ ہو سکتے لوکوموٹیف یہ دلی سے بھپال کی شدابتی ون فیفٹی ٹو سفردست ہے کہ پھر تو اس کے مطلب ہے ساری تیز ترین ٹرینے میں یہاں ہی دیکھنے کو ملیں گی اب تک کہ حالات بتا رہے ہیں یہ پھر سے وہی پول کے اوپر ون سکسٹی ٹو شاید پھر کہیں ایک دو کا فرق پڑ بھی جاتا ہو یہ کونسی شاندار ٹرین آرہی دور سے تو وندے بھارت ہی لگ رہی ہے وہ ہی ہے وندے بھارت ہی ہے جی اب یہ پڑا نہیں گیا کونسی والی وندے بھارت ہیں وہ تیری خیر ڈرائیور نے ہاتھ ہی رکھ لیا آرہن کے اوپر یار کیا اس کی شان لگتی ہے واہ کیا خوبصورتی ہے تیری اور کیا رفتار ہے تیری بس لیکن ایک سو اسی تک تو میں نہیں دیکھتا تھا کہ ابھی تک بھارتی وہ حسرت ابھی دل میں باقی ہے باقی بندے بھارت ہے کیا بات ہے اب تو سفرون کلر میں بھی آ جاتی ہے یہ پھر پھل پر سے اچھا دوبارہ دوبارہ ایک ٹرین نے کئی بار بھی بیچ میں آ رہی ہیں 152 اس کا مطلب ہے یہ پھر تیز ترین شدابتی ہوئی کیونکہ ایک وندے بھارت ہو گئی ہے گتی مان ہو گئی پھر یہ کیا شدابتی یار دلی سے ممبئی کی راج تھانی بھی تیز ترین میں شمار کی جاتی ہے لیکن ابھی تک وہ نہیں آئی یہ پھر سے گتی مان پھر اس کا مطلب ہے یہ پھر ایک روٹ کے اوپر ہی کور کر رہے ہیں سب پھر یہ فاسٹرس انڈ انڈیا نہ لکھے نا یار پھر یہ صرف نورت انڈیا کی تیز ترین ٹرینیں لکھیں وہ ہی حضرت نظام او دین سے بپال والی کیا بات ہے کتنی سمودھ چلتی ہے یار وان سکسٹی پہ بھی دوسری ٹرینیں تو بالکل ایک بار توفان برپا گا دیتی ہیں لیکن یہ چھوٹی سی پتلی سی ٹرین نکل کے وہ گئی اور سہوریات ساری بلکہ ان سے بھی بہتر ہاں پھر یہ ایک ہی ٹریک کے اوپر ہیں جی دلی سے بپال والا پھر یہ مجھلتا ہے دلی سے آگرہ والے سیکشن کے اوپر ہی ہیں کیونکہ میرا تو خیال تھا شاید مختلف جگہوں سے یہ بھی فراتے بھرتی آ رہی ہے ہارن بجاتی ہوئی رفتار تو زبردست ہے چاہے اس روٹ پہ شدابدی ہے چاہے قتیم آن ہے چاہے بندے بھارت ہے یہ بھی وہ چانسی سے نظام الدین وہ لیکن ویو بڑا شاندار تھا جو اس طرح ہارن سنائی دیتا ہے وہ بڑا رومانچک ہوتا ہے یہ گتیم آن میں ڈبے صرف تین چار لگے ہوئے یہ بات نہیں سمجھاتی ہے یہ زیادہ بڑی کیوں نہیں ہے یہاں انہوں نے تو ایک سائیڈ کی ٹرین نہیں کور کی ہیں ٹائٹل تھوڑا سا چکمہ دے گیا نہیں تو دلی سے ممبئی کی راجتھانی بھی ایک تیز ترین ٹرین ہے اور بھی ہوں گی ساؤتھ میں احمد آباد سے ممبئی کے پیچھ بھی بنتے بھارت چلتی ہے گاندی نگر والی یہاں تو ایک کوئی قبر کر رہے ہیں مطلب ایک ہی روٹ کے اوپر تین چار مختلف ٹرینوں کو یہ کتنا بڑا بڑا لگتا ہے یہ لوکو موٹیو اور اس کا تو اپنے ایک جاہو جلال لگتا ہے اپنے ایک رو اور دب دبا لگتا ہے اس کے اوپر راجتھانی کوئی بھی نہیں آتی جو جاتی ہیں راجتھانیاں پٹنا کی طرف یا کلکتہ کی طرف وہ بھی تو اسی ٹھوٹ سے گزرتی ہوں گی ڈلی سے نکل کے ون فورٹی نائن یہ تو بڑا محدود ہے یہ پھر یہ ساری ٹرینے تو نہیں کبر ہوئی اس میں دیکھیں یہاں وہ بڑے بھارت ہے یہ گتی مان ہے یہ تو پھر ٹائٹل تھوڑا سا لیکن بڑے بھارت ہے تو شانددار بھارت کی سب سے تیز ترین بڑے بھارت بھی یہی ہے اور ایوریس پیٹ کو لگے سب سے جو تیز ہے وہ دلی سے بارہ نصیب آلی ہے جو سال دو ہزار اننیس میں چلائی گئی تھی پہلی بار شاندار یہ بھی اچھا ہے فکس کر کے رکھتی ایک جگہ ہے لیکن پہلے بڑا چکنہ ہونا پڑتا ہوگا ٹائم ٹیبل کے لحاظ سے کہ کب کون سی ٹرین گزرنی ہے اس جو اتنی تیز ترین ٹرین ہیں کیمرے صدارتے تک کی اور کیمرے کی فزیشن بناتے تک کی وہ گئی تو وہ گئی یار یہ ویو کتنا شاندار ہے ہرے بھرے ہندوستان میں ایک نیدلی سی ٹرین وہ بھی ایک سو چھتیس کلومیٹر پتی گھٹا کی رفتار سے دوڑتی ہوئی بھارتی ریلوے کا شاندار اتحاس بیان کر رہی ہے بلکہ تابناک مستقبل بیان کر رہی ہے تھینکس تو ہمارا بھی بہت ہے لیکن ٹرینیں بہت لیمیٹڈ تھیں بہت زبردست لیکن بہت زیادہ لیمیٹڈ جی ہاں صرف تین یا چار ٹرینیں بار بار دکھائی جا رہی تھی اور وہ روٹ بھی دلی سے بھپال تک کا تھا یا دلی سے جانسی تک کا تھا شدابدی ایکسپریکس دکھائی جا رہی تھی گتیمان ایکسپریکس دکھائی جا رہی تھی اور جیسا کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں بھی اندازہ لگایا تھا کہ بھارت میں تیز ترین دوڑنے والی ٹرینوں میں گتیمان اور وندے بھارت ایکسپریکس ہی سرے فیرست ہے تو اس ویڈیو میں وہ ہی بتائی جا رہی تھی جو ایک سو ساٹھ کلومیٹر فی کھنٹہ تک جاتی ہیں لیکن یہ پورے بھارت میں ایک جسی سپیڈ پہ نہیں چلتی اس بات کو ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ صرف بھارت میں دلی سے آگرہ تک کا ایک سو ساٹھ سے تھوڑا سا اوپر تک بھی چلی جاتی ہے حالانکہ جو وندے بھارت کی اپنی اریجنل سپیڈ ہے جس کے اوپر اس کو ٹرائل کیا گیا تھا وہ ایک سو اسی کلومیٹر بھی ہے لیکن ابھی اس کے لیے اچھا خاصا انتظار کرنا پڑے گا اور ویڈیو دے کے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ ایک ہی ٹریک کے اوپر ٹرینوں کو دکھایا جا رہے لیکن مجھے ایک بات کی کمی سی محسوس ہو رہی تھی کہ دلی سے جو راجدانی چلتی ہے ادھر ایسٹ کی طرف جس کے اوپر بیہار آ جاتا ہے رانچی آ جاتا ہے اور ویسٹ کلکتہ آ جاتا ہے لیکن اس میں ایک بھی راجدانی نہیں دکھائی گئی جس کی اچھی رفتار ہو اس ٹریک کے اوپر تو یہ تھوڑی سی کنفیوجن کا باعث ماری تھی باقی اگر اوورال پورے بھارت میں بات کی جائے تو بھارت میں جو دلی سے مومبئی کی راجدانی ہے اسے بھی ایک تیز ترین ٹرین ہونے کا عزاز آسل ہے لیکن بلا شبہ جو ٹریک بھارت کا سب سے تیز ترین ٹریک ہے جس کے اوپر ٹرینیں ایک سو ساٹھ تک بھی جاتی ہیں وہ یہی ٹریک ہے دلی سے آگرہ تک کے بیچ کا سیکشن تو دیکھتے ہیں جی باقی اب کس طرح آجتہ آجتہ اپ ڈیٹ ہوتے ہیں لیکن اسے اب تیزی کے ساتھ اپ ڈیٹ ہونا چاہیے اب بندے بھارت تقریباً تیز سے اوپر نکل چکی ہے جن کا اب تک بھارت میں ستا ہو چکے اور اسے اس سال کے انڈ تک سیونٹی فائیو یعنی پچھتر تک لے جانے کا ٹارگٹ ہے اور سال دو ہزار چوبیس کے آخر تک یہ چار سو جانے کا امکان ہے پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ ایک ہی دن میں نو بندے بھارت کو بھی ایک دن میں فلیگ آف کر دیا گیا تو اچھی بات ہے بندے بھارت جگہ جگہ جانی چاہیے اب تو وہ سیفرون کلر میں بھی آ گئی ہے اور اپ ڈیٹ ورجن میں بھی آ گئی ہے لیکن بھارتی ریلوے اور خصوصاً بھارتی ریلوے اس کے منیسٹر ایشنی ویشنف کو یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ انہوں نے ایک سو ساٹھ کلومیٹر ایک سو سی کلومیٹر فی گھنٹہ کا نعرہ لگایا ہوئے اور بندے بھارت اس ایک ٹریک کے علاوہ کہیں بھی ایک سو ساٹھ کلومیٹر تک نہیں جاتی تو انہیں جہاں پر تعداد بڑھانے کی ضرورت ہے بندے بھارتی وہی پر انہیں اب ٹریک کو اپ گریڈ کرنے کی بھی یوجنا بنانی چاہیے اور ٹریک کو بھی بہت تیزی کے ساتھ اپ گریڈ کرنا چاہیے کیونکہ اب کئی ایک بندے بھارت ایک سو بیس ایک سو تیس تک بھی چلتی ہے تو اگر ایک سو بیس ایک سو تیس پہ جانا ہے تو پھر شدابدی کا اپشن بھی ہے راجدانی بھی ہے تیجس بھی ہے اور گتی مان تو پھر خیر ہے تو اس لیے اب ٹرینوں کی تعداد کے ساتھ ساتھ آپ ٹریک کے اوپر توجہ دینے کا وقت آ چکا ہے کیونکہ صرف ایک ٹریک کے اوپر صرف وہ بھی ایک سو ستر گلومیٹر کے سیکشن کے اوپر آپ ایک سو ساٹھ چلا کے بھارتیوں کو وہ مزہ نہیں دے سکتے جس مزے کے انتظار میں بھارتی ریل فینز کب سے مبتلا ہوئے ہوئے ہیں تو اس طرح بھی بھارتی ریل وے کو ضرور توجہ کرنے چاہیے کہ تعداد کے ساتھ ساتھ آپ ٹریک کو اپگریٹ کرنے کا بھی وقت آ چکا ہے ویسے تو اب جو پسنجر ٹرینے ہیں ان کے ڈلیئے کا جو ایک زمانہ ہے وہ ختم ہوتا چلا جارہا ہے جس کی وجہ سے ان کی ایوریس پیڈ بھی بڑھے گی کیونکہ جو فریٹ کوریڈور ہے اس کے لیے دیڈیکیٹڈ فریٹ کوریڈور بنائی جارہے ہیں لیکن اگر پسنجر کی بات کی جائے تو پسنجر جو ٹریک ہیں ان کو بھی اپگریٹ ہونے کی اچھی کھانسی ضرورت ہے پھر اسی کے اوپر شدابدی اور راجدانی بھی ایک سو پچاس ایک سو پچپن تک جا سکتی ہیں باقی جی بہت زبردست ویڈیو تھی لیکن پھر سے کہوں گا کہ بہت لیمیٹیٹ تھی پورے بھارت سے دکھائی جاتی تو پھر یقینی طور پر بہت ہی نئے اور زبردست نام سننے کو ملتے اگر آپ اس ویڈیو پر اب تک یہاں پر ہیں تو یقینن آپ بھارتی ریلوے سے محبت کرنے والے ہیں میں بھی بھارتی ریلوے سے محبت کرنے والا ہوں اس لئے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری اس فیملی کا حصہ بن جائے اس چینل کے اوپر انڈیئر ریلوے کو لے کے ایک لمبا کانٹیٹ موجود ہے اور آنے والے دنوں میں بھی آتا رہے گا بھارتی ریلوے کو سمجھنے کا دیکھنے کا انجوائے کرنے کا سلسلہ جاری ہے جو آپ کے ساتھ مل کے اور زیادہ پرلطف بنایا جائے گا آپ کے قیمتی سمیں کا بہت سارا دھنیواد